لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل مبارک کو دیکھیں گے اس زمن میں کئی احادیث مبارکہ آئی ہیں چند احادیث مبارکہ میں زیادہ ڈیٹیلز ہیں اور کچھ میں کم ڈیٹیلز ہیں سب سے پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں ذکر کیا ہے اسی طرح اس کو زیاء النبی میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ذکر ہے اور حوالے بھی آپ کو دوں گا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے صحاب زادے حضرت ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب رحمت دو عالم کو غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں علم نہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح غسل دیں کیا جس طرح ہم دوسرے میتوں کو کپڑے اتار کر غسل دیتے ہیں اس طرح کریں یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب لوگوں پر نیند مسلط کر دی سب اونگنے لگے ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو ٹکرانے لگیں اس وقت انہوں نے حجرہ مبارکہ کے ایک کونے سے یہ کہتے ہوئے سنا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون آدمی بول رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا تھا ان غسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ حضور کو کپڑوں سمیت غسل دو چنانچہ حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا اس زمن میں اور بھی کتوب حدیث میں بیحقی مثال کے طور پر الدلائل النبوہ میں اسی سے ملتی جلتی ایک روایت لاتے ہیں کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح روایت بیان کی کہ جب لوگوں نے حضور کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے واللہ عالم ہم تو پتا نہیں رکھتے کہ حضور کو کس حال میں غسل دیں کپڑے پہنا کے یا اتار کر تو جب وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب پر نین تاری کر دی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جس کی تھوڑی اس کے سینے سے نہ لگ گئی ہو پھر غیبی آواز گھر کے کونے سے آئی لیکن بولنے والا دکھائی نہ دیتا تھا کہ حضور کو کپڑوں سمیت غسل دو چنانچہ سب بیدار ہوئے اور رسول اللہ کو غسل دیا گیا اس حال میں کپڑے بدستور جس ہمیں اتھر پر باقی تھے اور صحابہ اکرام جس میں اتھر کو قمیس کے ذریعے ہی رگڑ رہے تھے نہ کہ ہاتھوں سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے غسل کا طریقہ جو بعد میں ہمیں غیبی آواز کے ذریعے پتا چلا حال میں غسل دینا ہے کہ آپ کے جس میں اتھر پر کپڑے پڑے ہوں گے تو آپ علیہ السلام کو آپ کی ازواج کے علاوہ کوئی اور غسل نہ دیتا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کو امام سیوتی نے خسائص قبرہ میں روایت کیا ہے اسی طرح خسائص قبرہ میں ایک اور روایت آتی ہے سلیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام نے حضور کو غسل دینا شروع کیا تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ حضور کی قمیص مت اتارنا اسی طرح خسائص قبرہ میں ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن حارس نے نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے حضور کو غسل دیا تھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قمیص تھی اور حضرت علی کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس کے ذریعے حضور کو غسل دے رہے تھے اس دوران آپ نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کی قمیص کے اندر ڈالا اور جسم اتھر کو دھویا اور قمیص اوپر تھی اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے اسے سعید بن المسیب نے نقل کیا ہے مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو غسل دیا اور میں یہ ڈھونتا رہا کہ حضور علیہ السلام کے جسم اتھر میں کوئی میت جیسی بات ہو مگر مجھے میت جیسی کوئی بات نظر نہ آئی اور آپ کی زندگی بھی مبارک اور نیک تھی تو موت بھی مبارک اور نیک تھی اور آپ کے کفن اور قبر کی ذمہ داری چار آدمیوں پر تھی ایک تو حضرت علی کرم اللہ ہو جھو ایک حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس ایک سیدنا عباس خود اور ایک حضور علیہ السلام کے غلام صالح رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور حضور کی قبر میں لہد بنائی گئی اور اینٹے بھی لگائی گئیں اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے علاوہ یعنی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے علاوہ اور کوئی آپ کو غسل نہ دے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی میری شرمگاہ نہ دیکھے ورنہ اس کی آنکھوں کو ایک تماشے کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا حضرت علی فرماتے ہیں کہ غسل کے دوران مجھے حضرت عباس اور اسامہ پردے کے پیچھے سے پانی دے رہے تھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے کسی بھی عزق کو دھونے کے لیے جب لیتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا میرے ساتھ تیس آدمی اور بھی ہیں جو آپ کی آزا کو پلٹ رہے تھے یقیناً وہ ملائکہ ہوں گے حتیٰ کہ میں غسل سے فارغ ہو گیا اس روایت کو طبقات ابن سعد میں بھی روایت کیا گیا ہے اور خسائصے کبرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح محمد بن قیس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دینے والے تھے اور فضل ابن عباس آپ علیہ السلام پر پانی نال رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی عضو کو دھونے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ عضو خود ہی اوپر اٹھ جاتا یہاں تک کہ ہم آپ کی شرمگاہ تک پہنچے تو گھر کے ایک کونے سے آواز آئے کہ اپنے نبی محترم کی شرمگاہ کو بت کھولنا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت جن حضرات کو نصیب ہوئی ان میں ایک تو سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت صالح رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے تو حضرت علی حضرت فضل ابن عباس حضرت صالح حضرت عباس اور حضرت عسامہ ابن زید سیدنا علیہ مرتضی اپنے آقا کو غسل بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں بھی طیب اور پاکیزہ تھے اور وسال کے بعد بھی طیب اور پاکیزہ ہیں اچھا اس زمن میں میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن پیر کو سقیفہ بنی سعیدہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو تجہیز و تکفین حضور کی اس دن نہیں ہوئی منگل کے دن اکثر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں مشغول رہے صحابہ اکرام جیسا میں نے آپ سے پچھلے بھی دروس میں ذکر کیا کہ جب تک نئے بندے کی نامزدگی نہ ہو جائے تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ کی تدفین نہ ہو تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اس تحکام کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے ایک معاشرے میں ایک حکومت میں اور جب یہ حکومت اتنی بڑی ہو کہ سارے عرب پر حکومت ہو تو دار الحکومت کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہی رواج آج کل کی دنیا میں بھی موجود ہے اور وہ زمانے میں بھی موجود تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں زیادہ تر لوگ مشغول رہے لیکن منگل کے روز ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام شروع ہو گیا تھا تو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو فوت ہوئے اور منگل کے دن یعنی اگلے روز دفن کا عمل شروع ہوا اچھا اس زمین میں شیعہ حضرات یہ ایک تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ اکرام اتنے مصروف تھے دنیاوی کامہ میں کہ حضور کو تین دن کے بعد دفن کیا گیا یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام جس کی طرف یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ کیا کام تھے وہ ایک حکومت کے استحکام کا کام تھا تاکہ پوری کی پوری مملکت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے یہاں تک پہنچی تھی اس کی مضبوطی اور استحکام صحابہ کی ذمہ داری تھی علاوہ آزی ہیں وہ جو تین دن کہتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں تین دن گزر گئے دراصل پیر کا روز ایک دن ہو گیا منگل کا روز دوسرا دن ہو گیا اور بدھ کے دن آپ کی تجفین ہوئی تو یوں تین دن ہوتے ہیں اور وہ تین دن کیوں لگے وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا پیر کے روز پیر کا اکثر دن سقیفہ بن سعیدہ اور منگل کا اکثر دن بیعت میں گزر گیا جب ایک حکمران منتخب ہو گیا ایک امیر منتخب ہو گیا تو فوراں پھر تجہیز و تکفین کا کام شروع ہو گیا اور پھر دوسری وجہ جس کی وجہ سے آپ کو منگل کو نہیں دفنائے گیا پیر کو دفنائے گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ سے متعلق مسائل تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑی گئی جس طرح عام لوگوں کی پڑی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جس طریقے سے پڑی گئی اس کے لئے ایک طویل عرصہ درکار تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ ٹولی بٹولی آئیں حضور کے حجرہ مبارک میں اور پھر باہر جاتے جائیں آتے جائیں جاتے جائیں تو سب نے ایک ساتھ جمع ہو کر نماز جنازہ نہیں پڑھنی تھی وہ یہی بات ہے نا ان چیزوں کو جو جانتا ہو اور پھر وہ تانو تشنا کرے کیونکہ اس کا مقصد صرف بغض صحابہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ریالٹیز کو جاننے کے بعد صحابہ اکرام پر پھر انگلی اٹھانا یہ بہت غلط بات ہے تو بہرحال یہ بات بھی ہمارے سامنے آگئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز کا کام فوراً ایک دن کے اندر شروع ہو گیا یعنی کہ پیر سے منگل ہوا اور منگل میں جیسی بیعت کا سلسلہ ختم ہوا حضور کی تجہیز و تکفین کیونکہ تمام لوگ بیعت میں ہی تو مصروف تھے جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا یہ لوگ بھی تو بیعت میں مصروف تھے اچھا اب اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹیل بھی آتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غسل مبارک میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام حافظ ابن کثیر نے ایک اور نام ذکر کیا ہے ایک تو حضرت عباس ہے ٹھیک ہے جو حضور کے چچا ہیں ایک حضرت علی ہیں جو حضور کے داماد بھی ہیں حضور کے کزن بھی ہیں ٹھیک ہے ایک حضرت فضل ابن عباس ہے یہ بھی حضور کے کزن ہے ٹھیک ایک حضرت عباس کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام ہے قسم وہ بھی موجود ہیں قسم ابن عباس بھی ہیں فضل ابن عباس بھی ہیں تو حضرت عباس کی یہ دو لڑکے ہو گئے ہیں تو کل اہل بیعت میں سے یہ پھر چار لوگ ہو گئے ٹھیک ہے پھر اہل بیعت میں سے پانچ میں حضرت عسامہ ابن زید ہیں یہ زید بن حرسہ کے بیٹے ہیں اور پھر حضور کے غلام حضرت صالح ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عباس حضرت فضل اور حضرت قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کو پلٹ رہے تھے کیونکہ جب نہلایا جاتا ہے تو ایک طریقہ سے نہلایا جاتا ہے تو اس میں یہ لوگ حضرت علی کی معاونت کر رہے تھے حضرت عسامہ اور حضرت صالح پانی ڈال رہے تھے حضرت علی غسل دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اثر پر عام میت کی طرح کوئی میل کچہر اور آلائش نہ تھی اور حضرت علی کہہ رہے تھے میرے ماں باپ قربان آپ حیات و مماد میں کس قدر پاکیزہ ہیں اچھا اس زمن میں علماء کرام نے ایک اور بات سامنے رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو پانی کہاں سے آیا تھا اس زمن میں بڑے تفصیل سے انہوں نے بیان کیا کہ قبعہ کے مقام پر ایک کوہ ہوا کرتا تھا اس کوئے کا نام تھا غرس غرس حضور کو اس کوئے کا پانی بہت پسند تھا حضور کے پینے کے لیے بھی اسی کوئے سے پانی لائے جاتا تھا یہ کوہ حضرت سعید بن خیثمہ کی ملکیت تھی حضور اکثر اس کوئے کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے غرس کا کوہ بہترین کوہ ہے یہ جنت کے چشموں میں سے بہترین چشمہ ہے اور اس کا پانی نہایت پاکیزہ ہے تو اس لیے صحابہ اکرام نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ حضور کی کہ غسل مبارک کے لیے پانی اسی کوئے سے لیا جائے جو حضور کو پسند تھا آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام نے عدب کو کس قدر ملخوز خاطر رکھا کہ حضور کے غسل کے لیے بھی پانی اس کوئے سے آئے گا جو حضور کو پسند ہے اور پھر اس پانی میں بیری کے پتے میں لائے گئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا اچھا حافظ ابن کثیر اس زمن میں لکھتے ہیں کہ ایک روایت اور آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اور حضرت فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو حضرت علی کو آواز آئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا وہ کہتے ہیں یہ ایک منقطع روایت ہے منقطع روایت کیا ہوتی ہے؟ منقطع روایت کی دیفنیشن یہ ہے کہ منقطع روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کی اسناد میں جس کی سند میں ایک راوی مسنگ ہو اور جو راوی مسنگ ہو وہ صحابی سے پہلے کا کوئی راوی ہو یا مسنگ ہو یا ایک صورت حال یہ بھی ہوتی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کلام ثابت نہیں ہے کہ جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے فلان سے سنا ہے ان دونوں کا ملنا ثابت نہیں ہے یا ایک یا ایک سے زائد جگہوں پر راوی مسنگ ہو یا ان کا آپس میں ملنا ثابت نہ ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے ہیں تو وہ الحدیث منقطع ہوتی ہے تو اسی لیے یہ والی جو حدیث ہے حافظ ابن کثیر کے نزدیک یہ حدیث منقطع ہے اب اس کی مثال میں آپ کو ایک یہ بھی پیش کر دوں مثال کے طور پر اگر حدیث کی یہ سند ہے اب اس میں دیکھیں آپ کئی ناماتیں ہیں کہ ابو نظر محمد بن محمد بن یوسف الفقی نے محمد بن سلیمان الحضرمی سے اور انہوں نے محمد بن سہل سنا عبد الرزاق سے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا الثوری انہوں نے سنا ابی اسحاق سے انہوں نے سنا زید بن یوسائی سے اور انہوں نے حزیفہ سے سنا اب اس کے اندر انقطع کیا ہے کہ عبد الرزاق کا سوری سے سما ثابت ہی نہیں ہے تو اس میں علماء لکھتے ہیں فَإِنَّ عَبْدُ الرَّزَاقْ لَمْ يُسْمِعُهُ مِنَ ثَوْرِ تو عبد الرزاق کا تو سوری سے سما ہی نہیں ہے وَالثَوْرِ لَمْ يَسْمِعُهُ مِنْ أَبِي اسحاقْ تو اس کے اندر ایک سے زیادہ جگہ پر انقطع ہے موضعین موضعین ایک سے زیادہ یعنی دو ہیں اس میں اور یہ مسننہ کا سیغہ ہے ایک تو عبد الرزاق کا سوری سے سننا ثابت نہیں ہے اور دوسرا سوری کا ابھی اسحاق سے سننا بھی ثابت نہیں ہے سو فَهُوَا مُنْ قَطَعَ تو یہ حدیث جو ہے وہ حدیث منقطع ہو گئی ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل سنن نے حضرت علی سے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی تو اپنا ران برہنا نہ کر اور نہ کسی زندہ اور میت کے ران کو دیکھ تو ایک منقطع روایت ہے پچھلی والی اور یہ جو روایت ہے کہ اے علی تو اپنا ران برہنا نہ کر اور نہ کسی زندہ اور میت کے ران کو دیکھ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض اہل سنن نے یہ روایت بھی نقل کی ہے اور اس حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے متعلق حضرت علی کو وقت سے پہلے بتانا مقصود تھا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے متعلق جو احادیث آئی ہیں یا سیرت کی کتابوں میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں ان کو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی اس کے اگلے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفر مبارک کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے اگلے درس میں ہم نماز جنازے کی کیفیت کو اور پھر ایک درس میں تدفین کے بیان کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مختصر بیانات ہیں لیکن ان کو ہم اس طرح سلسلے وار رکھیں گے تاکہ ہر چیز کھلی ہو اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے باب میں کوئی بھی موضوع دیکھنا ہو وہ اس کو انوان کے تحت دیکھ سکتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں